ہیلو سٹورنٹس تو ہمارا جو چپٹر چل رہا ہے چینجز ایراؤنڈ آس اس میں ہم نے تین ایکٹیوٹیز دیکھی تھی پہلے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے آسپا جو چینجز ہے وہ چینجز ریورس ہو سکتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا ایک بیلون میں اگر ہم ہوا بریں گے تو اس کو اپنی اس میں سے ہوا نکال کے وہ بیلون جو ہے واپس اپنی شیپ میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب چینج یہاں پہ ریورس ہوگی کیونکہ جو چیز ہے بیلون ہے وہ واپس اپنی شیپ میں آ گیا اس کے عادر ہم نے دیکھا تھا ایک پیس آف پیپر جس کو ہم فولڈ کر کے ایروپلین بناتے ہیں تو وہ ٹائ ایروپلین کو ہم واپس انفولڈ کر کے پیپر کو واپس ایک اوریجنل پیپر کی شیپ میں لے آتے ہیں جیسے وہ تھا تو یہاں پہ بھی چینج کیا ہے ریورس ہوگی اس کے عادر ایک ایکٹیوٹی دیکھی تھی ہم نے جس میں ہم جو ہمارا آٹا ہے ڈو ہے اس سے ہم ایک بال بناتے ہیں اس سے ہم روٹی بناتے ہیں تو روٹی کو واپس ہم بال میں چینج کر سکتے ہیں واپس ڈو میں چینج کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کی جو یہاں پہ جو چینج ہے وہ ریورس ہو رہی ہے تو اس کے بعد میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم سیم ایکٹیوٹیز کریں گے لیکن ایک ڈیفرنس کے ساتھ جیسے کہ ایکٹیوٹی نمبر فور ہے یہاں پہ وہی بیلون لینا ہے جو ہم نے ایکٹیوٹی ون میں یوز کیا تھا بلو اٹو فل سائز این ٹائٹس ماؤتھ تو اس میں ہم نے ہوا بلو کرنی ہے اس میں ہوا برنی ہے فل سائز تک جب تک یہ بیلون تھوڑا بڑا نہ ہو جائے اور پھر اس کے پاس اس کا ماؤتھ ہوگا بیلون کا جو ماؤتھ ہوگا اس کو ہم نے کسی بھی داگے سے یہاں کسی سے بھی باندھ دینا ہے ٹائٹ لی باندھ دینا ہے پرکٹ with the pointed tip of your pencil oops it burst تو جو فول ہوا بیلون ہے جس میں ہوا بری ہوئی ہے اس کو آپ کسی بھی پینسل کی ٹپ سے یا کسی بھی سوئی سے آپ اس کو چوبا دو پرک کرو تو اس سے کیا ہوگا وہ بیلون جو ہے وہ برسٹ ہو جائے گا فٹ جائے گا تو اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا ایکٹیویٹی 5 پہلے دیکھتے ہیں take the same piece of paper which you used in activity 2 draw an aeroplane on it and cut along its outline تو same paper لینا جو ہم نے ایکٹیویٹی 2 میں دیکھا تھا اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پینسل سے پینسل سے کسی سے بھی اس پہ ایک ایروپلین ڈراؤ کرنا ہے جیسے آپ فگر میں دیکھ رہے ہو 6.4 an aeroplane cut out of paper تو ہم نے وہ شیٹ پہ پینسل سے پینسل سے جو ہے ایروپلین بنا دیا پھر اس کو سیزر سے کینچی سے اس کی شیپ میں اس کو کاٹ دینا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے فگر میں ٹھیک ہے یہ ہوگی ایکٹیویٹی 5 ایکٹیویٹی 6 میں ہم کو کیا کرنا ہے roll out روٹی from the ball of dough again and bake it on it ہوا تو ایکٹیویٹی 3 میں ہم نے دیکھا تھا ہم نے ڈو سے ball بنائی تھی اس سے پھر ہم نے روٹی بنائی پھر اس کو واپس dough کی شیپ میں چینج کر دی یہاں پہ کیا کرنا ہے روٹی بنانی ہے ڈو سے پھر اس کو توا پہ اس کو گرم کر لینا بنا لینا ہے روٹی کو bake کر دینا ٹھیک ہے یہ ہوگی 3 ایکٹیویٹیز اب ان ایکٹیویٹیز سے ہمیں کیا پتہ چلا سپوز you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3 what would you your answers be now تو activity 3 تک ہم نے کیا answer ہمیں کیا answer ملا تھا ہم نے یہ answer دیکھا تھا کہ change جو ہے وہ reverse ہو جاتی ہے تو کیا آپ ان ایکٹیویٹیز کے بعد بھی وہی answer دیں گے we see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reverse تو آپ نے یہاں پہ دیان دیا ہوگا کہ یہ جو ہم نے تین ایکٹیویٹیز کی 4, 5 اور 6 کیا آپ کو لگتا ہے اس میں جو change ہے وہ reverse ہوئی جب آپ نے ایک بیلون کو پینسل کی ٹپ سے پرک کر دیا تو بیلون کیا ہوگیا برسٹ ہوگیا فڈ گیا تو کیا وہ اپنی اورجنل شیپ میں آیا جیسے پہلے بیلون تھا ویسے ہی آپ نے ایرو پلین بنایا ایک کاغذ پہ اس کو آپ نے کینچی سے نکال دیا تو کیا وہ ایرو پلین پیپر کی شیٹ میں شیٹ کی شیپ میں آ سکتا ہے سکس ایکٹیویٹی میں آپ نے دیکھا ایک دو سے ایک روٹی بنائی اس کو آپ نے تاوی پہ بیگ کر دیا تو وہ روٹی کو آپ سائز چینجز can we reverse this change you must have seen a pot working on his wheel he shapes a lump of clay into a pot can this change be reversed he then bakes the pot in an oven now can this change be reversed تو جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں کیا ہو گیا ان ایکٹیویٹیز میں کیا ہوا ہم نے جو بیلون ہے یا پیپر ہے یا ڈو ہے ان کی ہم نے shapes اور sizes change کر دی تو یہ changes reverse ہو سکتی نہیں آپ نے کسی ایک potter جو مٹی کے برطن بناتا ہے اس کو potter بولتے ہیں وہ ایک مٹی سے ایک pot بناتا ہے کیا وہ change reverse ہو سکتی ہاں جب تک مٹی بنا سکتا ہے لیکن جب اس کو ایک oven میں bake کر دیتا تو اس کے بعد کیا change reverse ہو سکتی ہے نہیں تو اس سے ہمیں کیا بتا چلتا ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ reverse نہیں ہو سکتی لیکن کچھ چیزیں جو ہم نے activity 1 2 اور 3 میں دیکھی تھی وہ changes reverse ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم انہی چیزوں کو کچھ different طریقے سے use کریں تو وہ change reverse نہیں ہو سکتی تو ہمارے آس پاس changes ہوتی رہتی لیکن کچھ اگر ہم different ان کے ساتھ کریں difference کے ساتھ ہم ان کو use کریں تو reverse change نہیں ہو سکتی تو آج ہم نے یہ 3 activities دیکھیں اس کے بعد ہم کچھ اور طریقے دیکھیں گے جس میں سے ہم کسی object نہ کسی change میں reverse change دیکھ سکتے ہیں تو تب تک آپ یہ activities آپ نے 1 2 3 practice کی ہوگی گھر پہ تو 4 5 6 بھی practice کر سکتے تو آپ دیکھ سکتے کی changes جو ہے کچھ changes جو ہے وہ reverse نہیں ہو سکتی thank you